دارالخیر فانڈیشن محترم ناظرین و شاہدین اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان رہتا ہے اور خاص طور سے وہ انسان جو مومن ہوتا ہے اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اس کی موت خیر کی حالت میں آئے اور بری موت سے وہ انسان بس سکے تو آئیے ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ آپ بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مختصر حدیث پڑھیں گے جس حدیث کو امام بحقی رحمہ اللہ نے شعب اللیمان کتاب الزکاة حدیث نمبر یکتیس سوڑسٹھ تھری ون سکس ایٹ کے اندر ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامعہ حدیث نمبر تھری سیون سکس زیرو سی تیس سو ساٹھ نمبر حدیث میں ذکر کیا ہے راوی حدیث ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا صدقت السر تطفع غضب الرب وسیلت الرحم تزید فی العمر وفعل المعروف یقی مصاری السور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا خفیہ طور پر صدقہ کرنا رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے سیلا رحمی سے رشتوں کے جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے اور نیکی کے کام کرنے سے بری موت سے بچاؤ ملتا ہے تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایک انسان اگر نیکی کے کام کرتا رہے تو یہ عامالِ صالحہ یہ نیکی کے کام انشاءاللہ اس کے لئے بری موت سے بچاؤ کا سبب ہو سکتے ہیں اور یہ چیز مساہدے میں بھی آتی ہے دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ ایک انسان بائی روڈ جا رہا ہوتا ہے کار سے جا رہا ہوتا ہے نیک انسان ہوتا ہے بہت ساری نیکیاں کیے رہتا ہے حتیٰ کی گاڑی اس کی ایکسیڈنٹ اور حادثے کا شکار ہو جاتی ہے جتنے بھی لوگ گاڑی میں ہیں خوری طور پر اس حادثے کا شکار ہو کر کے اور ان کی پروح پرواز کر دی جاتی ہے لیکن اچانک اس میں کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کے جسم پہ خروج بھی نہیں آتا ہے اور جب وہ اس حادثے سے بچ جاتا ہے تو یہ کہتا بھی ہے کہ ممکن ہے کہ میری نیکی اللہ کو پسند آگئی ہو اور لوگ بھی کہتے ہیں بڑا نیک انسان تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو بال بال اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بری موت سے بچا لیا جس میں اچانک سب کے سب حادثے کے شکار ہو گئے تو یہ چیز برحق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم میں سے ہر ایک کی جب بھی موت آئے بری موت سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور تمام سامین کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وَصَلَىٰ اللَّهُ وَالَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَالَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالسَّلَمُ